آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ ویڈیا پر میں مانتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے بزرگ جو تعلیم حاصل کرنی چاہیے جو چیزیں پڑھنی چاہیے انہوں نے نہیں پڑھا جہالت کوئی عیب کی بات نہیں ہے میرے محترم بزرگو جہالت کوئی عیب کی بات نہیں ہے لیکن عیب تو یہ ہے کہ آج کے اچھے ماحول میں آج کے اس خوشحالی کے دور میں اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پا رہے ہیں تو اس سے بڑی بدنصیبی کچھ نہیں آج آپ کے پاس طرح طرح کے ادارے ہیں آج ہر طرح کے ادارے موجود ہیں ہمارے علاقے میں ماشاءاللہ یہ مدرسہ جس کے ذریعے یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ مدرسہ کیا ہے یہ مدرسہ کیا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے نہیں سوچا ہو جاؤ سنیے یہ مدرسہ جس طرح ہمارے جسم کے اندر روح ہے میں بول لہا ہوں لیکن اگلا جملہ میں ادا کر پاؤں گا کی نہیں کر پاؤں گا معلوم نہیں ہے اسی طرح یہ مدرسے ہیں یہ مدرسہ ہیں یہ ہماری درسگاہیں ہیں کہ اگر جس طرح ہمارے جسم سے روح نکل جائے تو انسان چاہے کتنا ہی ہٹا کٹھا چاہے کتنا ہی مضبوط چاہے کتنا ہی طاقتور چاہے کتنا ہی قیمتی چاہے کتنا ہی مالدار چاہے کتنا ہی طاقتور انسان ہو وہ انسان مردہ ہو جاتا ہے دنیا میں کوئی اس کی حیث سے تورقات نہیں ہیں اسی طرح وہ سماج جہاں مدرسے ختم ہو جائے جہاں مکتب ختم ہو جائے جہاں زندینی تعلیم کا تصور ختم ہو جائے وہ معاشرہ اسی طرح ہے جس طرح جسم سے روح نکل جاتی ہے وہ سماج اسی طرح ہے کہ بددینی جہاں پھیل جائے اس سماج کا کوئی علاج نہیں ہے ان مدرسوں کی قدر کیجئے ان مدرسے والوں کی قدر کیجئے یہ مدرسے والے ان مدرسوں پر آپ احسان نہیں کرتے ہیں یہ مدرسے والے آپ پر احسان کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں جب آپ بنیں گے اور مرتے ہیں ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنے والوں کو ڈھونٹے ہیں بڑے افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اتنی تعلیم نہیں دلائی ہے کہ آپ کا بچہ اس قابل ہو جو قرآن پڑھ سکے اور آپ کے لئے بخشش کی دعا کر سکے وہ نماز پڑھ سکے اور آپ کی بخشش کی دعا کر سکے آپ نے کون سی تعلیم دلائی ہے محترم بزرگو تقریریں آپ لوگ بہت سنتے رہتے ہیں لیکن آپ لوگ تقریروں سے ذہن ہٹا کر کے آج جو باتیں کہی گئی ہیں جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کو یہ اس وعدے کے ساتھ اس عہد کے ساتھ سنیے کہ یہ تقریر نہیں ہو رہی ہے بلکہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں یہ باتیں جتنی کہی جا رہی ہے اس کو اتار دے اگر ہمار بدلاؤ چاہتے ہیں تبدیلی چاہتے ہیں ترقی چاہتے ہیں خوشحالی چاہتے ہیں بہتری چاہتے ہیں تو کیسے آئے گی تقریریں سن لیے پھر وہی بات نہیں مقصد یہ ہے ان تقریروں کا جو اصل نیچوڑ ہے وہ نیچوڑ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو بھی بچے ہیں ان بچوں کی بہتر سے بہتر تعلیم کی فکر کیجئے ان کو بہتر سے بہتر ادارے میں داخل کرائیے ان کو دنیوی تعلیم کے ساتھ ضرور دینی تعلیم دلائیں اگر آپ صرف آپ نے بچوں کو جنم دے دیا اس کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا لیکن آپ نے اس کے اچھے تعلیم کی فکر نہیں کی آپ نے ان بچوں کی اچھی تربیت کی فکر نہیں کی تو آپ کو ماں باپ کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے ہم لوگ جنتی مجاز کے لوگ ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی ہر سب آپ سب کو جنت کی دعا کرتے ہیں یہ مجاز بھی ہمارا جنتی ہے ہمارا بچہ کیا ہو ڈاکٹر ہو آئی ایس ہو آفیسر ہو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سکول میں جائے جہاں جائے جس بچے سے پوچھ لیں یہی باتیں کہتے ہیں محترم حضرات میں کہنا چاہتا ہوں اگر میری ایک بات بھی آپ کے سمجھ میں آگئی تو میرا آنا کامیام ہو گیا اگر آپ نے بالکل بھی کچھ نہیں سمجھا تو میں سمجھوں گا کچھ نہیں سمجھ کہ کم سکول میں اتنی بات سمجھئے کہ آج کے اس جلسے سے ایک پیغام لے کے جائیے اور وہ پیغام یہ ہے کہ آپ کے گھر میں چاہے آپ کا بیٹا ہو چاہے آپ کی بیٹی ہو چاہے آپ کا پوتا ہو چاہے آپ کی پوتی ہو آپ کا نواسہ ہو آپ کی نواسی ہو کوئی بھی بچہ آپ کے گھر کا ہے اس بچے کو سب سے پہلے یہ سکھائیے کہ ہم کو سب سے پہلے ایک اچھا انسان بننا ہے اگر آپ نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دیا تو مجھے یقین نہیں بلکہ سو فیصد یقین ہے کہ یہ تبدیلی آپ سے گھر سے اس کی شروعات ہوگی ہم لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن جب آول کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے ہڑ جاتے ہیں آپ کو کوئی بڑا کام نہیں کرنا ہے آپ سب کو دوسرے کے طرف نہیں جھاکنا ہے دوسروں کو اونگلی نہیں کرنا ہے اونگلی جسین اپنے طرف گھوما لیں گے اپنے آپ اپنے دعون کو تلاش کریں گے آپ کے گھر کے بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں آپ کے گھر کے بچوں کے اندر تربیت ہے یا نہیں اس کی دیری تعلیم ہو رہی ہے یا نہیں اگر ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کے بچوں کی فکر کر لیں گے سماج خود بخود بہتر ہو جائے گا ہمارے حافظ سلیم صاحب کتنے بچوں کو پکڑ پکڑ کے پڑھائیں گے بھائی میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروا بنتا گیا جب تک آپ لوگ ساتھ نہیں دیں گے یہ قرآن پڑھانے والے استاذ ہیں قرآن کے ساتھ کیا بہت بھاؤ قرآن کے ساتھ کیسی مخالفت کون ایسے انسان ہے ہمارے اس بستی میں اس علاقے میں جو اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا چاہتے ہیں اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے ہم لوگوں نے یہ بیجاز بنا لیا ہے کہ صرف مسلمان کے بچے قرآن پڑھیں گے ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے نبی ہے یہ دماغ سے نکالیے ہمارے نبی رحمت اللی العالمین تھے کیونکہ ہم اپنے نبی کے بارے میں جب خود کچھ نہیں جانتے ہیں تو ہم دوسروں کو کیا بتا سکتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرے اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے سنتِ نبی پر عمل کرنے کی کوشش کرے جب آپ اپنے بچوں کو صدھارنا چاہتے ہیں آپ سماج کو صدھارنا چاہتے ہیں آپ اپنے محلوں کو صدھارنا چاہتے ہیں لیکن خود نہیں صدھارنا چاہتے ہیں ایسے صدھار رہا جائے گا جب آپ خود نہیں صدھریں گے تو اپنے بچوں کو کیسے صدھار پائیں گے ہماری پردہ نشی ماں اور بہنیں آج یہ دور موبائل کا ہے انٹرنیٹ کا ہے آپ کے گھر میں آٹا ختم ہو جائے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ڈاٹا ختم نہیں ہونا چاہیے سمجھ رہے نا ڈاٹا جہاں ختم ہوا ہنگامیں شروع ہو جاتے ہیں جل سے جل ریچارج کرو جب آٹا کی فکر نہیں اور ڈاٹا کی زیادہ فکر رہے گی تو بچے کیسے تربیت حاصل کریں گے ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں والدین چاہے باپ ہو یا ماں ہو اپنے بچوں کے لئے وقت نہیں نکالتے ہیں بچوں سے باتیں نہیں کرتے ہیں بچوں کو وقت نہیں دیتے ہیں جب آپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو بچے زہر سی بات ہے بیراہ روی کے شکار ہوں گے غلط راستے کے طرف بڑھیں گے ہم لوگ بڑی امید کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں آئے ہیں تو میری ایک درخواست ہے کہ اس پیغام کو ہر گھر گھر تک پہنچائیے ہر فرد فرد تک پہنچائیے ہر باپ تک پہنچائیے ہر ماں تک پہنچائیے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو چاہتے ہیں کہ وہ مرتد نہ بنے وہ اسلام سے خارج نہ ہو وہ ایک پکا اور سچا انسان بن جائے ایک اچھا مسلمان بن جائے ایک اچھا شہری بن جائے ایک ایسا انسان بن جائے جس کو ہم مثال انسان کہہ سکتے ہیں تو اس کے اوہ سدھارنے سے پہلے ہم اپنے آپ کے اندر سدھار لائیں ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم تو ہر وقت موبائل دیکھتے رہے لیکن میرا بیٹا اور میری بیٹی موبائل نہ دیکھے کیا یہ ممکن ہے ممکن نہیں ہے ہم اپنے اپنے مجاز میں تبدیلی لائیں ہم معاف کرنے کا مجاز بنائیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ گرمی نہ دکھائے نربی کا مجاز دکھائے جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں اس نبی کے اخلاق سے ہم کو پڑھئے اس سے سیکھئے آج ہم ہمارا جو رویہ ہے وہ کس طرح کا رویہ ہو گیا ہے جس نبی کے امتی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نیک نامی کے بجائے ہم بدنامی کا سبب بن رہے ہیں آج اگر ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ایک غیر مسلم سے سامان خریدہ پسند کرتے ہیں لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو مذہب کے نام پہ دکان چلاتے ہیں لیکن اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں غلطی یا غلط چاہے کوئی بھی انسان کرے غلطی غلطی ہوتی ہے اسلام نے کبھی بھی اسلام نے ہمیشہ اتحاد اور استماعیت کا درس دیا ہے اسلام نے ہمیشہ آپسی محبت کا درس دیا ہے آپ نے حال فیال میں سنا ہوگا میں بھی اس جلسے میں موجود تھا کہ اس وقت ایک بڑی طاقت ہندوستان میں ہمارے بھولے بھالے جو بچارے مسلمان ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم گھر واپسی کر لو کیونکہ تمہارے باپ دادا مسلمان نہیں تھے لیکن حضرت مولانا عرشد مدنی کی بات کو سنیے راملیلہ کے اجلاس پہ انہوں نے آئینہ دکھانے کا کام کیا اور جب آئینہ دکھایا تو برا مانگئے غلطی پر ہم نہیں ہیں اس دنیا میں جو سب سے پہلے انسان حضرت آدم پیدا ہوئے اسی آدم کی اولاد ہیں جو لوگ غلطی پر ہیں وہ اپنی گھر واپسی کرے مسلمانوں کو جو ڈرانے والے لوگ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو لوگ سماج میں نفرت حیلانے کا کام کرتے ہیں چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو ایسے لوگوں کے خلاف ہم سب کو ملجل کر کے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے یہ ہمارا علاقہ کوسی کا علاقہ نوٹا کا علاقہ ہندو مسلم اتحاد کی مثال کے لئے جانا جاتا ہے جو لوگ نفی نفرت پھیلانے کا کام کریں جو لوگ مذہب کے نام پر بٹوارے کا کام کریں جو لوگ سماج کو توڑنے کا کام کریں جو لوگ آپ سے بھائی چارہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف جم کر آواز اٹھائیں اور ایسے نیتاؤں کو ایسے ویڈروں کو ایسے رہبروں کو اس کی عوقات یاد دلائیں آج کے نیتا بہت بھی گھٹیا سیاست کرتے ہیں ایسی ایسی گھٹیا سیاست جو کسی کے لاش پر سیاست کرتے ہیں مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہیں غریبوں کو دبانے کے نام پر سیاست کرتے ہیں اے مسلمانوں اے میرے بھائیو اے برادران وطن سیاست کیا ہے معلوم ہے آپ کو سیاست سے دور مت بھاگئے سیاست ہماری تیاقت ہے جب اگر ان بوٹ دیتے ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جلسے سے سیاست کی بات کیوں ہوتی ہے ہونی چاہیے کہ آپ بوٹ پانسو ہڑہ ہزار روپے بے ووٹ بیگ چکے تو آپ کو سیاست کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا ایک موٹ سے آپ کی طاقت آپ کی جو طاقت ہے وہ بدل سکتے ہیں یہ ستہ یہ ہندوستان میں جو جمہوری ملک ہے یہ ایک ایسا قانون ہے جس میں ہم سب شریک ہیں اس سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جب ہم بکنے والے بن جائیں گے تو ہماری عقار ہماری حیثیت یہی ہمارے چہروں پر مایوسی ہے میں نے نوجوانوں بزرگوں بھائیوں بہنوں ہم اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیں کہ ہمارے چہروں سے مایوسی ختم ہو جائے آپ جس خوشالی کی بات کرتے ہیں جس طرح کی بات کرتے ہیں اگر آپ پستقل خوشالی چاہتے ہیں تو اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو پڑھائیے وہ بچے پڑھ لیں چاہے آپ غریب گھر سے ہو اگر آپ کے بچے پڑھ لکھ لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خود بخود خوشالی پیدا کر دیں گے آپ اپنے پاسپورس میں دیکھئے غریب سے غریب گھر میں جو بچہ پڑھ لیا آج الحمدللہ اس کے حالات بدل گئے بس میں آخری بات کہہ کے اپنی بات مکمل کروں گا کہ آج ہم لوگ ہاتھ اٹھا کر یہ حیث کریں کہ انشاءاللہ جو باتیں کہیں گئی ہیں ہم لوگ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی وعدہ کیجئے اس بات کا بھی وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ یہ جو منتظمین جو جلسہ کرانے والے حضرات ہیں یہ جوڑنے والے لوگ ہیں توڑنے والے لوگ نہیں ہیں یہ قرآن اور حدیث کی آن سے بات ہو رہی ہے کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جو نفرت ہے اس کو محبت میں بدل دے اور اگر ہم لوگ ایک ہو جائیں گے تو تصویر خود بخود بدل جائے گی اور جب تا ایک نہیں ہوں گے تو حالات نہیں بدلیں گے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ہے عمل کی توفیق اطاف فرمائیں جزاکاللہ اسلام علیکم